اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ سینڈویچ بنانے کی یونیک سی ریسپی لے کے آئی ہوں اور یہ سینڈویچ ہم بداؤڈ بریڈ کے بنائیں گے اور اتنے ٹیسٹی اور اتنے مزیدار کہ جب آپ کا کچھ اچھا کھانے کو دل چاہے اور کچھ بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر تھوڑی سی سبزیوں کے ساتھ بھی آپ اس زبردستی ریسپی کو بنا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور سکول گوئنگ بچوں کے لئے لنچ میں پیک کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم میں لے سکتے ہیں پکوڑے سموسوں کے آپ چھوٹی کر دیں گے جب آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کر لیں گے یہ اتنے ہیں ٹیسٹی اور مزیدار سے بنتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کے آسانی کے ساتھ ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چلیئے پھر تھوڑی اپنی آج کی سیسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک ہری مرچ میں نے چوپ کر لیا بلکل باریک باریک اور یہ ٹاماتر ہیں ان کو بھی میں نے چوپ کر لیا چھوٹے چھوٹے بلکل کیوپس شیب میں اور یہ دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیا ان کو بھی چوپ کر لیا اور اتنی ہی کونٹیٹی میں یہ شملہ مرچ لے لیا اس کو بھی باریک باریک چوپ کر لیا اور ساتھ ہی یہ دو انڈے رکھے ہوئے آپ کے سامنے اور یہ دو آلو لے لیا تھے ان کو بھی میں نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیا اور یہ تھوڑے سے سپائسیز ہیں نمک کالی میچ اور چلی فلیکس اگر آپ بچوں کے سکول میں لنچ کے لیے پیک کر رہے ہیں تو پھر یہ اتنے ہی سپائسیز آپ ڈال لیے گا ورنہ اپنی چوائس کے حساب سے کم زیادہ کچھ اور بھی آپ ایٹھ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بیوز یہ دو انڈے اس کے اندر میں ڈال لوں گی اپنے باول کے اندر اور روم ٹمپریچر کے انڈے لینے ان کو فریج میں رکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور چونکہ آج کل گرمی ہے تو اس لیے یہ لگ رہے ہیں ایسے بلکل نرم نرم اور پانی کی طرح ہیں تو یہ صرف گرمی کی وجہ سے اور ہم نے ایسے ہی انڈے لینے ان کو فریج میں رکھ کے یوز بالکل نہیں کرنا تو سب سے پہلے اچھا سا پھینٹ لیں گے اتنا زیادہ کہ یہ تھوڑے فلفی سے ہو جائیں تو اب اس کے اندر آدھا کپ اویل ڈال دونی میں اویل ہی ڈالنے اس کے اندر کی یوز نہیں کریں گے ہم اور اس کو بھی اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور ساتھ ہی ویورز آپ سے میری روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پسٹ ہے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اب اس کے اندر یہ چوپ کیے ہوئے پیاز ڈال رہی ہوں دیکھنے میں یہ پیالی تھوڑی بڑی لگ رہی ہے لیکن بلکل چھوٹی سی ہے تھوڑا سا دو پیاز میڈیم سائز کے میں نے چوپ کیے تھے وہ ساتھ ہی شملہ میرچ ڈال دی ہے اس کے اندر اور تماتر ڈال رہی ہوں اور اب یہ کرش کی آلو ڈال رہی ہوں آلووں کو ہم نے پہلے دھو کے تو بعد میں کرش کرنے کے بعد بلکل دھونا نہیں ہے ورنہ اس کا پانی جب نکلے گا بہت زیادہ تو پھر وہ پروبلم کر دے گا ہمارے یہ جو سینڈوچ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں بیٹر تھوڑا زیادہ پتلا نہ ہو جائے تو اس لئے اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور یہ اب چیلی فلیکس نمارک اور کالی میرچو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ڈال دی ہے ایک کب اس کے اندر میدہ ڈال رہی ہوں اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ بیٹر کی آپ کنسسسنسی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تک بنایاں تو اس کو نرم کرنے کے لیے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بس پانی میں ایڈ کروں گی زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا آپ کے سامنے بس ایک ہی ٹیبل سپون بس ڈالوں گی اور پہلے اس کے اندر ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم بیکنگ پاودر ڈال لیتے ہیں بیکنگ پاودر ڈال لیں آپ نے بھی سوڈا بلکل یوز نہیں کرنا اور تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد بس اب اس کے اندر پانی ایڈ کر لیتے ہیں پانی آپ کو بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا بھی اگر ہم پانی زیادہ ڈال لیں گے تو اس کو منیج کرنا مشکل ہو جائے گا اور پھر ہمارے سینڈویچ اچھے تیار نہیں ہوں گے اور آپ کے سامنے یہ صرف ایک ٹیبل سپون ہی پانی بس اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے زیادہ بالکل ایڈ نہیں کریں گے اور اب اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اور اب یہ مکسچر ہمارا تیار ہو گیا اس کو ایک سائیڈ پر رکھ لیں گے اور سب سے پہلے یہ ہمارا ٹوست میکر جو اس کو اچھی سوائلنگ کرنے کے بعد پری ایٹ ہونے کے لیے دس منہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اچھا سا پری ایٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر اس بیٹر کو ڈال دیں گے اگر یہ پری ایٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہمارے اچھے نہیں بنیں گے بریٹ سینڈویچ اور یہ چپک جائیں گے تو اس لیے اس کو پری ایٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور بس یہ آپ کے سامنے سامنے بس سارا بیٹر میں اس کے اندر ڈال لوں گے دو دفع ہم بنائیں گے کمز کم آٹھ دس اس کے سینڈویچ ہم ایک دفع میں تیار کر سکتے ہیں ایک جو بیٹر ہم نے تیار کی ہے اس کے ساتھ اور یہ چار ایک دفع اس کے اندر ڈال جائیں گے اور چار ہم مزید اس کے اندر پھر بنا لیں گے اور اب اس کو بند کر دوں گے اور اس کو اتنا اتنی دیر ہم ایک دو دفع چیک بھی کر لیں گے اتنا بنائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے کلر آجائے اس کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا سا یہ پک گئے ہیں اب ان کے سائٹ چینڈ کر کے ایک دفع دوسری سائٹ سے بھی اچھا سا پکا لیتے ہیں کافی گرم ہے تو اس لیے ابھی میں اس کو چوری کی مدد سے ہلا رہی ہوں بس سائٹ چینڈ کر دوں گے تاکہ دونوں طرف سے یہ اچھے سے پک جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے کتنا اچھا کلر آیا اور ایک سائٹ سے تھوڑا سا بھی کلر اس کا کم آیا تو اس لیے اس کو سائٹ چینڈ کر کے تھوڑا سا پکا لیں گے اس سائٹ سے بھی اور یہ جو دوسرے ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گرم ہے اس لیے میں فٹا فٹ سے بس ان کے سائٹ چینڈ کر رہی ہوں اور بزید ایک دفع اس کو بند کر دیں گے کوئی پانچ سات منٹ کے لیے اور اب بزید قریباً دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے پک گئے ہیں تو ان کو بائی نکال لیں گے اور ساتھ ایک دفع پھر سے یہی پیٹریس کے اندر ڈال لیں گے تھوڑی شوائلنگ کرنے کے بعد اور اگر بزید ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہ آپ کے سامنے ہیں بس یہ بھی ایک دفعہ ڈالنے کے بعد جو مزید دو اور بھی بند سکتے ہیں ان کو میں بعد میں بناوں گے اور اب ان کو پھر ایک دفعہ ٹائم لگا دیں گے اور قریباً پانچ سات منٹ کے بعد اس کو میں نے چک کر لیا ہے تو ایک سائٹ سے بلکل اچھے سے پک گئے ہیں اب سائٹ بھی چینڈ کر رہی ہوں میں اور ایک دفعہ پھر بکا لیں گے دوسری سائٹ سے بھی اور بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹوں سے یہ والے سینڈوچ بھی ہمارے بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو گئے ہیں اور دیکھنے میں کتنے اچھے زبردستے لگ رہے ہیں اور اگر سائٹوں سے تھوڑا سا اس کی کٹنگ ہونے والی ہے تو اس کو پیزا کرجر کی مدد سے کٹ سکتے ہیں تاکہ اس کی پروپر سے شیو آ جائے تو اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیں گے سائٹوں سے جو اس کے ایجز نکلے ہوں ہیں تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو دیکھتے ہی دیکھتے ہوگا کتنا جھٹ پٹ اور جلدی جلدی ہم نے یہ ٹیسٹی سے سینڈوچ بغیر بریڈ کے تیار کر لیا ہے اور دیکھ کے مو میں پانی آ رہا ہے اور سائٹوں سے جو اس کا ایکسٹر تھوڑا تھوڑا لگ رہا تھا شیف خراب ہو رہی تھی تو اس کو میں نے چھوڑی کی مدد سے سیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے دیکھنے میں یقین نہیں کر پائے گا اگر کوئی پہلی دفعہ ان کو کھائے گا تو ویورز آپ بھی ضرور ان بداؤڑ بریڈ سینڈوچ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری یہ ریسپی تو پھر ملیں گے ویورز انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نیو ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی